اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کال میسی آٹھ سو پچاس اکہ پاسوارڈ انلاک کس طرح کیا جاتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ایک دو تین چار اور چار سفریں جو ہیں وہ کوٹ بھی نہیں لگ رہا تو ہم کمپیوٹر کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پہ انلاکنگ کرتے ہیں تو دوستو میں کمپیوٹر پہ آ چکا ہوں اب یہاں پہ آپ نے دو چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنی ہیں ایک تو مریکل کا کریک جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور دوسرا ایس پی ڈی کے یو ایس بی ڈرائیور کیونکہ یہ موبائل ایس پی ڈی کا ہے تو اس وجہ سے آپ نے ڈرائیور ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے انٹی وائرس کو بند کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے مریکل کا کریک انسٹال کر کے اس کو اوپن کرنا ہے دوستو یاد رہے کہ انٹی وائرس اگر بننا ہوا تو یہ اوپن نہیں ہوگا تو دوستو جیسے ہی اوپن ہوگا آپ نے ایس پی ڈی کے اوپر کلک کر کے پھر آر ڈی انلاک کے اوپر کلک کر کے اس کے بعد آپ نے چھہ سٹھ اکتیس والی بوٹ کی سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کا بٹن دبا دینا ہے اب یہاں پہ موبائل جو ہے اس کو تین کا بٹن دبا کے پھر آپ نے یو ایس بی کیبل لگانی ہے تو جیسے ہی آپ یو ایس بی کیبل پلاگ ان کریں گے تو اس کا جو ٹول ہے یہ مریکل کا یہ خود بخود کام کرنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے سامنے کچھ کوڈ لکھے ہوئے آ جائیں گے تو وہ آپ نے سارے چیک کر لینے یہ جیسے کے سامنے آ چکے ہیں اس کا کوڈ غالباً یہ فور فائیو ایٹ سیون ہوگا تو اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہم اوپر جو ڈبل زیرو وان وان وغیرہ جو کوڈ لکھے ہوئے ہیں یہ سارے لگا کے چیک کریں گے تو دوستو میں سب سے پہلے اس میں فور فائیو ایٹ سیون والا کوڈ لگا کے چیک کر لیتا ہوں تو اب یہ موبائل اس کو آن کرنا ہے تو آن کرنے کے لیے ہم نے موبائل سے پہلے بیٹری نکال کے پھر دوبارہ ڈالنی ہے اور اس کے بعد دوستو اس کا کوڈ فور فائیو ایٹ سیون تھا یہ میں نے لگایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں کوڈ لگ چکا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ کوڈ اس میں ورک کر گیا یہی کوڈ تھا یہ ٹول بھی ہمارا ورک کرتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں دوستو اس بیل آئیکن ضرور دبایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے پتہ لگ جائے گی اگر آپ بیل آئیکن نہیں دبائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میں نے کون سی نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سیٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان